مطیقی انجیل سولہ باپ اس کی چھبیس آئل آج جو بات ہم جاننے کو ہیں سیکھنے کو ہیں وہ یہ ہے کہ انسان دنیا سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا کیا بات سکھنے ہیں انسان دنیا سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا آمین کلامِ قدعہ میں لکھا ہے اور اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا خائدہ ہوگا یا آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا آمین میرے ساتھ پڑھئے پیس سب مل کے پڑھیں اور دیکھیں اور اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے اسے کیا خائدہ ہوگا یا آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا آمین 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 آج جو بات ہم جانے گے دنیا ہمیشہ ہمیں موت کے سایہ کی وادی میں ڈال کرنا پیچھو جاتی ہے لیکن خداون یسو مسی ناصری اگر ہم کہیں موت کے سایہ کی وادی میں بھی جائیں تو خداون یسو مسی ساتھ موجود وہاں پر اپنا ہاتھ بڑھا کر ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں آمین تیز بھی لکھا نا کہ خداون موت کے سایہ کی وادی میں سے بھی تیرا گزر ہو مہمیشہ تمہارے مہمیشہ تمہارے اس کا مطلق یہ ہے کہ اگر کسی وقت ہماری زندگی میں موت کا سما ہے تو پربیہ سمسی مارے ساتھ ہے جہاں پربیہ سمسی ہے وہاں پر موت نہیں ہے وہ موت زندگی میں بدل جاتی ہے یونہ کا پہلا خط اس کا نکالیں پیس جو ہم بات جہاں سے اس بات کو ریفرنس طور پہ ہم بات کریں گے پہلا یہ ہونا کا خط اس کا دوسرا باب اور اس پہ ہم غور سے اس آیت کو سمجھ کر اس سے ہم آگے ہم بات کا بات کو کنٹیلیو کریں گے دنیا میں ہے کیا what is a world دنیا کیا ہے اس بات کو یہاں پہ اس کی پندری اور سولی آیت کو سو سو پڑھیں گے لکھائیں نہ دنیا سے محبت رکھو کیا کرو نہ اس کی جو دنیا میں ہیں جو دنیا میں ہیں نہ دنیا سے محبت نہ ان کی کیونکہ جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں بات کی محبت نہیں اس کا مطلب ہے ایک طرف دنیا ہے اور ایک طرف چرچ ہے ہولی چرچ کیا ہے ایک طرف دنیا ہے ایک طرف پرویر سمسی ہے ہولی چرچ ہے ہولی ٹیمپل اور ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں اس کا مطلب ہے رائٹ سائید پہ ہم ہولی ٹیمپل ہیں اور لیکٹ سائید پہ دنیا ہے بیچ میں کیا ہے ایک نیوان آگے پڑے پیس کہلے کہے کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے جو کچھ پہلی بات جسم کی خواہش اس کو فوکس کرنا آپ نے پہلی بات جسم کی آنکھوں کی خواہش زندگی کی شیخی وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے آمین آج ہم چار باتیں سیکھیں گے دنیا کی اس محبت سے باہر نکلنے کے لیے اور دنیا سے باہر نکلنے کے لیے چار باتیں سیکھیں گے اور چاروں کا ٹارگٹ ہم خدا کے کلام سے بھی دیکھیں گے اور پھر ہم ابلیس کی بھی ان کاوشوں کو ابلیس کی ان ساری مکاریوں کو ہم بھاپیں گے کہ کیسے ابلیس ہمیں برگلاتا ہے کیسے ابلیس ہمیں ان سب میں لے کے جاتا ہے پہلی بات ہے خواہش کیا ہے ہم نے پڑھا نا جسم کی خواہش آنکھوں کی خواہش سب شیخی پڑھی ہم تین باتیں ہم نے پڑھی وہاں پہ تو پہلی بات آج ہماری زندگی میں ہم اس بات کو میلیٹیٹ کریں گے خواہش کیا ہے رومیوں کا خات اس کا آٹھویں بات اس کی جب ہم پڑھتے ہیں چوتھی پانچی چھٹھی ساتھی آج سے پڑھتی ہیں تو لکھا ہے روحانی آدمی روحانی چیزوں کی تلاش میں رہتا ہے اور جسمانی آدمی اس طرح تک یہ ہے کہ اس جہان میں دو طرح کی قوتیں دو طرح کی جگہیں ہیں ایک آسمانی لوگ ہیں ایک روحانی لوگ ہیں اور ایک جسمانی لوگ ہیں اور جو روحانی شخصیت ہے وہ روحانی باتوں کا محتلاشی رہتا ہے اور جو جسمانی آدمی ہے وہ جسمانی چیزوں کی محتلاش رہتا ہے مزید پڑھنا چاہیں تو آپ علیتیوں کا خاص اس کا پانچ باپ اس کی انیس سے بائی سائد پڑے اور انیس سے ایکی سائد پڑے اور پھر آپ اس کی بائی سائد پڑے گے تو اوپر جسم کے کام ہیں انیس سائد سریکار اور بائی سیات میں روحانی باتوں کے روحانی باتوں کے حل روحانی باتوں کے حل ہے سو میں نے رہن بھائی ہو اگر کوئی شخص روحانی شخص ہے تو وہ روحانی چیزوں کی کلاش میں رہن دا ہے اگر جسمانی ہے تو جسمانی یہ کمی بھی اس کی بریتی رستہ کٹ دیتی ہے وہ کبھی کبھی روحانی ہوتے ہیں کبھی کبھی جسمانی ہوتے ہیں کبھی کبھی بیسر ہوتے ہیں جس حنیب بہت ہے اور خوب مزے مزے سے چمچوں کے ساتھ کھاتے ہیں پھر ان کا حال جو ہوتا ہے کتاب مقدس میں صاف باتیں لکھی ہوئی ہیں جیسے ہمیں اس بات پہ اکدیس کو اس بات کہت کیا تھا اکدیس صبر کو کہ قدامت اپنے کلام کو اس پیش کیا پہ اور اس جگہ پہ اس اور ہمارے ساتھ اپنے کلام کو نازل کرنا تو وہی بات کلامیں اس جگہ پہ نازل کرنا شروع کی ہے کہ اگر ہم روحانی ہیں تو پھر صرف روحانی چیزوں کے متلاشی رہنا ہے اگر جسمانی ہیں تو کم اوپ روحانی چیزوں کے پاس آ جائیں روحانی جسمان جگہ کو چھوڑ کر ہم روحانی مجلس میں روحانی چیزوں میں روحانی جگہ پہ ہم نے جو ہے اپنی زندگی کو لے کر آنا ہے اب خواہش کیا ہے اس کی ڈیفنیشن پڑھتے ہیں ذرا یکوب کا خط پلیس نکالیں اس کا پہلا باپ اور اس کی چودہ اور پندرہ آئیت یکوب کا خط اس کا پہلا باپ چودہ پندرہ آئیت میں کہا ہے ہاں ہاں یہ ہاں کا مطلب ہے جیسے عربی کہتا ہے ٹائپ ٹائپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس سے پہلے جو آیات لکھوئی ہیں یکوب اس بات کو لکھتے ہیں کہ ہاں کہ خواہش کیا لکھا ہے خواہش ہر شخص جو ہے اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر اسمایا جاتا ہے اس بات میں میں سیکھ رہا تھا تو ہم کبھی کبھی کسی مصیبت میں یا کسی بھی ماری میں یا کسی پرابلم میں پھس جاتے ہیں نا ہمارے پاس ایک بڑا اچھا فارمولہ ہے ہم کہتے ہیں ابھی اس میں ہمیں ہمیں پسال کی جاؤ لانکہ ہے ہر شرسٹ ہاں ہ ہر شرسٹ ہاں ہر شرسٹ کھچا آتا ہے پھر اس میں فس جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے جب ہم خواہشوں میں فستے ہیں اپنی سیلٹی ایچر ٹیمکیشن میں ٹرائلز میں فستے ہیں اپنی اس کو دوشنان کیا ہے اپنی اس کو دوشنی دینا میں اقصاد ہوں گا جیسے بائی کمار ہیں ان کو شوگر پرپلم ہے تو جب ان کو کوئی دیتا ہے نا سیاان آپ کے پیپسی مجھے غصہ بائی کمار پر نہیں آتا جو ٹیٹی ہے نا مجھے غصہ پس پر آتا ہے جو دینے والا ہوتا ہے سچی کہہ رہا ہوں سچی کہہ رہا ہوں مجھے بہت غصہ آس کرتا ہے کیوں جب پتہ ہے ایک بندے کو شوگر پرپلم ہے کیوں اس کو پیپسی آپ دے رہے گا بری بات سمجھا تو خارشس اپنی سیلپ پریئیٹر خواہشوں کو جب جنن دیتا ہے تو اس کے پاس جاتا ہے کھچہ تلہ آتا ہے وہاں اس کے بڑی اٹریکشن ہے دنیا کی بڑی اٹریکشن ہے دنیا کی خوبصورتی کی بڑی اٹریکشن ہے اور پھر وہ اس میں کھا کر اس حد تک برباد ہو جاتا ہے ہم اس کا اندازہ کبھی نہیں کر سکتے اور پھر اس کو ازائش ازمائش میں پھاس کر پھر کیا ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے آنکہ لکھا ہے پھر خواہش حاملہ ہوتی ہے خربوش رہا ہے نا خربوش میں نے ایک سیڈی اٹریکشن ہے ٹ کی تک کراسی میں خربوش ترٹی نیوز اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں کرتی نیوز کھنٹی نیوز کھنٹی نیوز کھنٹی نیوز کھنٹی نیوز ترٹی نیوز بچے پیدا ہوتے ہیں اور وہ ترٹی نیوز کے بعد اس کا سیکنڈ پرسس سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ خواہش کے حیرت یہ خربوش ہے خواہش حاملہ ہوتی ہے پھر گناہ کو پھر گناہ کو جنب دیکھتی ہے اور وہ گناہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ہم اس کا موت کے موں کے اندر جا کر پھر ہم سوچتے ہیں ہم اس سے باہر کیسے نکلے اور بہت سارے لوگ اس جگہ پہ بیٹھے گئتے ہیں نکلے کی کوشش نہیں کرتے وجہ پتہ کیا ہے وہ کہتے ہیں میرے گناہ اتنے بھاری ہو گئے ہیں آپ گناہ کے سب سے اس کو بھی اٹھا سکتے ہیں اظہار کرتے ہیں کہ میرے گناہ بہت جارہا ہے میرے پراملن بہت زیادہ ہیں ان کو پربیرسم سے نہیں اٹھا سکتا پتہ ہو جاتے ہیں وہ وہاں سے نکلنا نہیں چاہتے ہیں وہاں سے نکلنا جیسے جوالے ہیں جو جوے والا بندہ ہے وہ کہتے ہیں اتنے ہو خرگوش کی بات میں آپ کو دیتے ہیں خرگوش کو اگر آپ میرے خواہش 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 وانٹس وانٹس تو خرگوش کے برابر اس شخص کی خواہشیں ہوتی ہیں جو کبر پوری میں ہوتی ہیں اس لیے خواہش ہمیشہ حاملہ کو کل گناہ کو جنم دیتی ہے اور وہ گناہ موت پیدا کا دیتا ہے اور اس موت کا حل صرف خورمی اس ویسیٰ کے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے لکھ کے اتخاب میں نکوا ہے آخری دشمن موت اور قبر پر بھی خدا من جسو ویسیٰ نے فتح پائی اور فتح نبی کا شادیانہ بجائی نرسنگہ بجائی فتح نبی کا آئے موت تیرا ڈانگ کہاں ہا آئے قبر تو مغلوب ہے شکاست سندا ہے اور قبر قلام جسو ویسیٰ کو اپنے اندر سمو نہ سکی قدام جسو ویسیٰ اپنے قلام عبدس کی قدرت کے وسیلہ سے تیسے ربوروں میں سے بچی اٹھا اس لیے خواہش کو کبھی بھی دل میں نہیں دے کر آئیں جیسے خواہش آئے اس کو بولیں میں یسو کے نام میں تجھ پر غالب آتا ہوں اور جب ہم اس بات کو کہیں گے تو خدا مند ہماری زندگی میں بڑے بڑے انوکھے کام کرے گا یہ کوئی لفظی باتیں میں آپ سے نہیں کہہ رہا یہ قلام مقدس کی حقیقت ہے دوسرا سیمل پلیس نکالیں جب ہم دوسرے سیمل کے گیارمے باپ کی پہلی دس آیات پڑھتے ہیں تو ایک ممسو ایک خدا کا عظیم بندہ جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ میرے دل کے مطابق ہے اور یہ شخص کیا ہے چار ہزار کی اس کی قوائل ہے جنگ جو ہے پالشا ہے نبی ہے اگر ہم یہ کہیں کہ ہم میں زندہ قدا کا مقدس ہوں میں جنگ جو ہوں میں خلافوں کا ممسو ہوں تو میں تو واریر ہونا چاہیے نا جنگ لڑنے والا ہونا چاہیے نا اور اس نے اس کے مرد میں خواہش آئی اس کے اندر جو ہم نے یوانا کی ذریعی خاتل پڑھا نا آنکھوں کی خواہش جسم کی خواہش دو خواہشیں دو خواہشیں بیق وقت اس کی زندگی میں آئیں اور یہ دونوں خواہشوں سے یہ مغلوب ہو گیا وہ دونوں خواہشیں اس پر غالب آ گئیں اور یہ اس نے پھر دو خواہشیں غالب آئیں اور گناہ بھی اس نے کتے دیے دو گناہ کیے حالی ساری دنیا اس کے پاس تھی اسرائیل کا بادشاہ ہونا عام بات ہے ہوئی اسرائیل کا بادشاہ اور وہ بھی ینگ ایس میں اور وہ بھی خدا کے دل کے مطابق خدا نے اس کو چنا پہلا بادشاہ جو چنا تھا وہ خدا نے نہیں چنا تھا وہ اسرائیل نے کہا تھا کہ ہمیں بادشاہ چاہیں گے یہ بادشاہ خدا نے دیا ان کو کیونکہ یہ خدا کے دل کے مطابق تھا اس لیے جب ہم خدا کے لوگ خدا کی چلاغہ کی بھیڑے خدا آمد کی ہم خدا آمد کا مقدس ہیں تو پلیس بی کیر فول ایک سو برتی ہزار کے لیے کا خطرہ ہمارے سامنے ہر وقت ہونا چاہیے کہ کوئی بھی خواہش ہم پہ غالت آ کر جنم لے کر گناہ پیدا کر کے ہمیں موت کی حالت میں ڈال سکتی گئے تو اس میں کیا کیا دو خواہشیں گا لگائیں اور گناہ بھی دو یہ سندھیں اور اب یہ بڑا ٹیکٹھول نیرے بات کرتا ہے کہ جب اس نے یواب کو واپس بھولایا یواب کو اس نے واپس بھولایا آپ اس کی دسویں آیت پڑھیں پریز تو اس نے کہا نہ اوریا کو اوریا کو اوریا کو اس نے واپس بھولایا تو اوریا نے کہا کہ خدا کا صندوق اور اسرائیل میدان میں ہیں خدا کا صندوق اور اسرائیل میدان میں ہیں اور آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ میں اپنی بیری کے پاس جاؤں کھاؤں پیوں وہاں پہ اپنے گھر میں سوں یہ اس کی آنکھیں یہاں پہ دو بادشاک آنکھیں کھول آ رہے ہیں کہ اس کی آنکھیں کھل نہیں اس کی آنکھیں کھل اس کی آنکھیں کھل اس نے اس کو کہا ہے سندوق اور بنی اسرائیل کی فوجیں نیدان میں جنگ لڑ گئی ہیں اور تم مجھے کیا کہنے کھاں تھی میلوشی کھان اس کے پچھے ایک ٹیکس کا تھا ایک چلاتی تھی کہ وہ گناہ جو دعوت نے کیا ہے اس پر وہ برداداروں کوشش کر رہے ٹیکنگل بات ہے ہمیں ٹیکنگل بات ہے وہ گناہ جو دعوت نے حقیق اور حقیق کے لئے ایک ساتھ کیا تھا اس پر کیا گا رہا ہو موٹا بندہ رہا ہے تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے کہ یہ کس کی کارستانی ہے خواہش حاملہ ہوتی ہے آنکھوں کی خواہش جسم کی خواہش شیخی کی بات بار میں چلی جا میں نے کہا تھا وہ بات یار رکھنا آنکھوں کی خواہش جسم کی خواہش اور یہ بیت وقت ایک بندے کی زندگی کے اندر جب آ جاتی ہے تو وہ بندہ دو تین چار ماہ چھے جتنے بھی ہو سکے اتنے گناہ کرنے کا وہ مرت کے پر ہو جاتا ہے اس لیے میری بہنوں میرے بھائیوں دعوت ہم نہیں ہیں بزرگوسہ ہم نہیں ہیں ہم تو بہت چھوٹے مطلبے لوگ ہیں اگر وہ اس خواہش میں پس سکتے ہیں اس مسئیبت میں پس سکتے ہیں ہم ہمیں کتنا موس کے پوروینے کی ضرورت ہے اور جب اس نے جواب دیا تو پھر اس نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا اب اس نے ایک اور چلا کی پھر اس کے بھی اس نے کی پھر جب اس نے جب پوروین اس کی بات تو نہیں سنا پھر اس نے جواب کو بلایا ہے اس کیا بلایا ہے کیوں بلایا ہے تاکہ نہ رہے باز نہ بجھے نہ ہوئے پکار تنا پائی تنگ کریں مثال دے آپ کو نہ ہار مانیم ہوئے تنا جی پنجی بنا گئے جوابے اس کو مرمانی کے لیے میرے بہن بھائیوں اس کے پیچھے آنکھوں کی خواہش جسم کی خواہش اور وہ خواہش جو دنیا سے سب کچھ پانے کے بعد وجود بھی یہ یہ بندہ اپنے کسی اور مسئیبت میں پڑا ہے اچھا اس کی بیٹے کے پاس یہ دولت کم تھی وہ سبا کی ملکہ آئی ہی دور سے اور اس نے اس کی خبر سنی تھی کہ سنیمان جیسا بادشاہ نہ ہے نہ ہوگا نہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھا اس کا چچا سن کر وہ آئی اور میں دکھ سے کہتا ہوں اس کی صرف سات سو بینیاں اور تین سو ہر اس کے پاس کوئی اور کام نہیں تھا بندہ خدا کا ممصوب اسرائیل کا بادشاہ اسرائیل کا ممصوب خدا نے اس کے ساتھ کلام کیا تھا کہ تو میری حیکل بنائے گے دا موسٹ امپورٹڈ ون شخص تھا آنکھوں کی خواہش جسم کی خواہش آنکھوں کی خواہش جسم کی خواہش ساری دنیا کا سمجھو بادشاہ اسرائیل کا بادشاہ حکمت والا دانش والا فہم والا شخص تھا لیکن ان دونوں خواہشوں میں وہ سب خص کر خدا کی حضوری سے بہت جنا گیا لیکن دون بادشاہ کو ہم اسلام کہہ سکتی ہیں کہ اس نے جیسے ہی گناہ کیا کچھ دیر بعد اس کی آنکھیں کھل دیں اور اس نے اکاون زبور لکھا کہ خداون تیرا پاترو کبھی مجھ سے جدا نہ ہو میرے بہن بھاری ہوگی یہ خواہشات ہمارا کتنا تیس نیس کر دیتی ہیں اور ان خواہشات کو جب ہم اس پر اس سے مغلوب ہو جاتی ہیں تو پھر گورا قبرستان رڑی ہے ہندی باجی گورا قبرستان رہانی طور پہ رہانی طور پہ گورا قبرستان ہمارے سامنے ہوتا ہے اس لیے اس سارے سامنے کو آج ہم بانپیں گے کہ خواہشات میں پڑھنے سے کتنی بڑی مشکل ہوتی ہے دوسرا پترست تیسرے باپ کی نامی دسمی آیت میں وہاں لیکن ہے خدا چہتا ہے خدا کی خواہش ہے سب آدمی کیا کریں یہ پڑھیں تھی اس پڑھیں سب آدمی توبہ کریں سب آدمی خوبہ کریں سب آدمی کون کس کی خواہش ہے خدا کی خواہش ہے سب آدمی خوبہ کریں اور دون کی خواہش کیا کیا کی جسم کی خواہش آنکھوں کی خواہش شنوان کی کیا خواہش تھی جسم کی خواہش آنکھوں کی خواہش وہ کہاں پہ گئے اور کے لانے پہ لیکن خدا چاہتا ہے سب آدمی تسنیہ پڑھے پریس سب آدمی تب آدمی لکھانا؟ پڑھے پریس سب آدمی پڑھے پریس پڑھے پڑھے پراہ کی رسولتی آپ خداوند اپنے وادے میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ دک نوبت پہنچے سب کی سب کی سب کی کیونکہ سبوں کے لیے قرآن یسو مسیح ناسی نے اپنا خون سوری پر سوری پر اسی لیے خدا چاہتا ہے خدا کی خواہش ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک بڑھتے جائیں اور خطوط میں رکھا ہوا ہے کہ خدا خدا مجھے سمسی کے قدر کے اندازہ تک اس کی گہرائی انچائی اس کی لبائی چڑائی اس لبت یہ نہیں کہ خدا اتنا لبتوڑا ہے ہم خدا کے مقاشرہ جات کو پورے طور پر جان جائیں سمجھ جائیں یہ خدا چاہتا ہے سب آدمی نجات پائیں ایک دو نہیں اگر ایک شخص بھی اس زمین پر موت کے سایہ کی عبادی میں رہتا ہے تو کبھی خدا کے پاس بیٹھ کی دیکھیں خدا کا دل اس کے لیے کتنا تڑبتا ہے مسئلہ بیٹا گھر سے گیا تھا نا باپ دروازے پر گیٹ پر کھڑا رہا تھا کیوں وہاں پر ہم تشبیعن دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جسمانی باپ نہیں تھا آسمانی باپ وہاں کھڑے تھے اور اس کے انتظار میں تھے اس لیے ان خواہشوں سے باہر نکلنا ہے خواہشوں سے وہاں ہمارا نام بھی خرگوش ہو جائے گا ہمارا نام بھی خرگوش ہو سکتا ہے دوسری بات ترجیحات ہے دوسری بات ترجیحات ہے جب ترجیحات کی بات ہوتی ہے تو ہم شاکر کے چکر میں ہوتی ہیں ہم شاکر کے چکر میں ہوتی ہیں آپ مجھے بتائیں جب ہم دعا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں خدا مند آپ نے کہا ہے جہاں دو یا تیر خدا مندیسو مسیح کے نام سے جمع ہوں گے میں وہاں پر آ جاؤں گا دکھائے گا کرام میں میں تھرہا کرام میں سبی ساتھ لکھائے نا ٹھیک ہے اب وہاں لکھائے جو کچھ پر تم مجھ سے مانگو گے میں تمہیں دے دوں گا پھر ہم شاٹ کر لگانے کے لئے بھلے شاہ کے پاس مجھ جاتے ہیں اور یہ کام آج سے نہیں ہے یہ کام آج سے نہیں ہے آدم اور ہوا میں بھی شاٹ کر لگانے کی کوشش کی خدا کی حضوری میں خدا کی جلال میں خدا کی قدرت میں اور جب اس ان کو دکھایا گیا کہ تم خدا کی مانت کو جاؤں گے فورا موالکہ وہاں وہاں میں خدا ہوں میں پھر خدا بن جاؤں گی میں خدا بن جاؤں گی میں جس کو جو کہوں گی وہ ہو جائے گا میرے بہنگ بھائی جو لاس ویک ہم نے بات سکھی تھی کہ لیٹھ موسا اٹھائے گی موسا کو برنے دے پھر حالون کو اٹھنا چاہیے جب کوشش شاکر دلاتا ہے پھر وہ اپنی ہی خواہشوں میں دھس کر موت کی دردر میں چلا جاتا ہے جیسے آدم اور ہوا میں عدیس کی بات کو سوڑا اگر آپ کو عدیس کبھی یہ کہے تیری دعا پھر جیسے کبھی لے گی بھی زینہ لے پا ہلو پرسدشکار بیعت دے گی اچھی فکچی ہوئی وہ کے پاس ہم نے بیتر کر دے گا بیت پرسدشکار کوئی بنا نہیں کرے گا وہ تک کہاں پہلے ہیں عدیس شرک میں پہلے ہیں اگر اقلاع میں نے کہا ہے جب آم ہونے سے پاس آم ہونے سے پاس آم ہونے سے پاس آم ہونے سے پاس آدم اور ہوا نے سکمتِ عمجی کی استعمال ہوئی تھی جو ہوا نے کام کیا وہی کام اس کے شہدت نے کیا دونوں کیا کہیں ایک تھی اور آج بھی کپز جو ہیں بے شک وہ فیزیکلی دو ہوتے ہیں اٹھے کماز کماز یہ کو دےدیں اٹھے کماز یہ کو دےدیں میں اگر سارت دولگا اگر بہو اپنے شہد اپشور دراس طرح سے کام سے باپس آتا ہے نام جب اس کو کہے گیا تیری ماں مردی کیوں نہیں ہے کہ گھروں پڑھیں گی گھروں انچان سکتے گی کہ میرے سبحانہ زیر کی لگتے ہاتھ پڑھیں وہی دیٹا ماں سے بہت تیار کرتا ہے اس کے پاس پیٹ جائے گا وہاں اٹھے چائے پیئے گی پھر ماں کے علاقے انشاء ہو جائے گی یہی کیسہ پیش لاتا ہے کہ پٹاوٹ ماں پڑھیں پیو مرے مقاں دے رہا تھا دوسری بات ہم سیکھیں گے ترجیحات جو ہم سیکھ رہی ہیں اس سارے سما کو ہم غور سے جب جانیں گے تو خدا انجیس و مسیح نے کہا تھا جاگو اور دعا کرو جاگو اور تاکہ ہم اس کے ایسے کہہ سکتے ہیں جاگو اور دعا کرو تاکہ حائش میں جاگو اور دعا کرو تاکہ خائش میں تو جو شخص جاگتا رہتا ہے وہ گڑریوں کی طرح جاکے لوگ کو بتاتا ہے وہ سامیہ اور تاکہ لوگ کو بتاتا ہے مجھے خلستس مل کیا ہے سو عزیز بہن بھائیو اس سما کو ہم جاگے سمجھیں جانیں اور پھر خدا کے حضور ہم اس کو سیکھ سکتے ہیں اچھا ہماری ترجیحات میں اپنیس ایک حوالہ نکالیں پہلا سلاتین اے غالبن جہاں پر ایلیا نبی جو ہے وہ سارپت کی بیوہ کے پاس جاتے تھے سارپت کی بیوہ کے پاس جاتے تھے اور وہ اس کے لیے کھانا بناتی تھی سو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ وہ اس کے لیے جب کھانا اس کے بنانے کے لیے بات کرتی تھی جب اس کے پاس وہ گیا تو اس نے کہا کہ لگنیاں چون رہی تھی اور لگنیاں چوننے کے بعد اس نے کہا کہ اب تھوڑے سی میرے لیے کیا پا کر دو میرے لیے میرے لیے ایک روٹی بنا دے پھلکا بنا دے اور اس نے اس کو جواب دیا کہ میرے پاس تو کیا ہے میرے پاس تھوڑا سا آٹا ہے مٹھی برابر آٹا ہے اور میں تجھے وہ نہیں دے سکتی کیونکہ ہم اس کو کھائیں گے اور پھر کیا ہوگا ہم مر جائیں گے لیکن اس کے بعد اس نے کیا کیا اس نے اس کے لیے آٹا بنایا تھوڑا سا اس کے پاس تیل تھا اور اس نے پھر اس کو کھانا بنا کر دیا اور یہ بیوہ پھر اس کا انتظار کرتی رہتی تھی اس کی ترجیحات میں اس کے لیے کیا تھا کہ وہ ایلیا نبی آئے گا اور ایلیا اس کے لیے پھر جو ہے کیا کرے گا اس کو کیا دے گا اس کے لیے برکت کی بات کرے گا اور پھر اس کو وہ کھانا مہیا کرتی تھی اس کا روحانی مطلب یہ ہے کہ جو کچھ خدا نے ہمیں دے رکھا ہے جو چیزیں خدا نے یہ ہے سترے باپ کی آپ آٹھویہ جب آگے پڑھتے ہیں تو سترے باپ کی آٹھویہ جب پڑھیں گے ہمیں سارا ایسی حوالہ مل جائے گا میں نے لکھنے میں مجللتی ہو گئی ہے سو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ اس سارپت کی بیوہ جو خدا کے خادم کے لیے کچھ کام کرتی تھی اس سے پہلے ایلیا کو کوبے کھانا مہیا کرتے تھے اور آپ کن دے رہا ہے بیوہ اس کو اپنے بیٹے کی پکر نہیں تھا میں یہ نہیں کہہ لے کہ آپ اپنے بچوں کو بھروتے ہیں نقلام میں لکھا ہوا ہے لائنہ خان پہ لکھا ہوا ہے کہ جو دیشوہ خدمت گزاری کرتے ہیں اور پھر ضبور میں لکھا ہوا ہے امسان لکھا ہوا ہے کہ دائن میں چلنے بیٹ کا قابو نہیں بانتنا ہے جو لوگ خدمت کرتی ہیں ان کے لئے بھی آپ نہیں ہماری ترجیحات ہونی چاہیئے چرچ کی ہماری ترجیحات ہونی چاہیئے چرچ کیسے چلتا ہے چرچ کیسے ریویٹ ہوتا ہے یہ سب چیزوں کو ہمیں نوٹیفائی کرنا چاہیے یہ سب چیزیں ہمیں خدا کے کام کے لیے کچھ رہوش کنٹریبیوٹ کرنے کی ضرورت ہے میں اس کو ایسے طور پر میں نے سکھا ہے کہ جب ہم خدا کے اس کلام کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں تو پھر ہماری کنٹریبیوشن خدا کے گھر کے لیے بھی ہونی چاہیے آمین آمین کیونکہ خدا نے آپ کو مجھے نوکری دی ہے نا کام دیا ہے ہماری ترجیحات کیسی ہیں خدا کے لیے ہیں یا اپنے لیے ہیں یا دنیا کے لیے ہیں یا دنیا کے اندر تو ہم بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں اور بہت کچھ پا سکتے ہیں کیا ہم ہماری ترجیحات سب سے پہلے کیا ہے میں اس کو ایسے طور پر سیست سکتا ہوں نائنٹی فائل جس جنب سے میرا بیٹا پیدا ہوا ہے تک سے لے کہ آج تک میں نے کبھی اپنے دائی کی کبھی روکی میرے گھر میں جتنی مرضی مشکلات ہوں جتنی مرضی پریشانیاں ہوں فرسٹ گیپ ٹو گوڑ فرسٹ گیپ ٹو اور ناس لیگ میرا لیکشی جو یوکے میں ہے مجھے کہتے ہیں کہ پاسٹر صاحب نے کہا ہے کہ دائی کی اطلاعنٹ سنائے وہ سنائے دائی پرام میں نے اس سے کہا رہے ہیں کہ بیٹا پاسٹر جی سے پوچھو اگر آپ دائی کی دیتے ہو تو پھر میں کلام سناتا ہوں ورنہ ورنہ فائدہ نہیں وضع کیا ہے میں نے ایک بار اس سے پہلے سکھی تھی کہ کوئی عورت نہ وہ مساء کے پاس گئی اس نے کہا کہ میرا بیٹا کوڑکھاتا ہے آپ اس پر دعا کرو اس نے کہا مات اللہ آنا کہتے ہیں کیوں قلب نہیں ہوں آج کو نہیں آپ کہہ سکتے کہتے ہیں آج میں خود گڑکھا دیا تو اگر ایک خادم خود ڈائی کی نہیں دیتا کہ بھائی یہ دورٹک ٹائیوں کھچ رہے ہیں بڑا بٹھا لے کڑ دائی کی بھائی کمیدر میں سنے لے گی نو کلام میں لکھا ہے کہ جو پیشوہ ہیں ان سے زیادہ حساب لیا جائے گا ترجیحات کیا ہے سوچ کیا ہے خیال ہمارا کیا ہے اور یہ سارے خیال کو پہلے آپ نے آپ کے اپنے پر کریں عبرانیوں کا مصنف اس کا گیارمہ باپ چوبیس سے چوبیس عید پڑے ایک اور ترجیحات کو دیکھیں گے عبرانیوں کا مصنف ہمیں کیا آج نصیت کرتے ہیں بڑی خوبصور بات ہے بڑی خوبصور بات ہے پریز نکالیں گیارمہ باپ کی چوبیس عید سے آگلتی ہیں ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کار فراؤن کی بیٹی کا بیٹا ہونے سے کیوں اس وقت کا فراؤن پوری دنیا کا مالک تھا وہ سارے دنیا وہ حاصل کر سکتا تھا اس نے اپنی قوم کے ساتھ وقت گزارنا اپنی قوم کے ساتھ بیعبان میں جانا اس کے سامنے آنکھوں کی خائش بھی تھی جسم کی شہدی بھی تھی فراؤن ہونا ایک بڑی عزت کی بات وہاں پر سمجھی جاتی ہوتی اس نے سب کو ترکہ کیا اس نے فراؤنیر کو کل مار تھی پر کہاں تھے گیا بیعبان میں کیونکہ خدا ہمیشہ بیعبان میں اپنے لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہے اس کو بیعبان کی ایک سیئیئنس تھا اس نے فراؤن کی بیٹی کے پر نونے سے نکال کر دیا ہے اور آگے لکھا ہوا ہے چاند روزہ لطف کو اس لیے کہ اس نے گناہ کا چاند روزہ لطف اٹھانے کی نصبر خدا کی امت کے ساتھ بادسلو کی برداشت کرنا زیادہ پسند کیا کلام لکھا ہے میں کھاوا نونا دے سوادرے کھانے اونا چو ایک بھی نہ گھرا ایک نوالہ نہ کھاما مزدار کھانے کھان دے جاؤ شگر ودان دے جاؤ بی پی ودان دے جاؤ ہارٹ پیشنٹ بند دے جاؤ کینسر کروان دے جاؤ تو بات کہنا کی مجھ پہ ایک بہت بڑی ازمائش آئی ہے ازمائش آئی نہیں ازمائش لائی گئی ہے ازمائش لائی گئی ہے اگر وہ چاہتا تو وہ وہاں پر نیفت تراؤن ہو سکتا تھا اگر اثر چاہتی تو وہ ملکہ کی بیلی رہ کر اپنی قوم کے لیے کچھ نہ کرتی تو کیا اس کو کون پوچھتا تھا تو پوچھنے والا تھا نہیں اس نے چند روزہ گناہ کا لطف کو چھوڑ دیا اس کی پریشنس قوم تھی اس کے لوگ اس کی قوم اس کی ترجیحات میں کیا تھی اس کی ترجیحات میں یہ بات تھی کہ میرے لوگ بچ جائیں گے وقلامِ خدا ہمیں لکھائی سوائیس پور میں کہ میں ٹونیا دے نار خدا دے تھرچ آمان اور یہ سواء کہنگا ہے رہی میری عمید آنے کی بات ہم تو خرامن کی پرستش کریں گے ہماری ترجیحات پرستش ہے ہماری ترجیحات خدا کا کلام ہے ہماری ترجیحات خدا کو دینا ہے ہماری ترجیحات خدا کے گھر میں لے کے آنا ہے ہماری ترجیحات میں یہ بات کھونے چاہیے کہ کوئی میرا نیکسٹو جنے بچ ہے وہ بھوکا نہ سوئے ہماری ترجیحات میں یہ بات کھونے چاہیے کہ ہم کچھ بھی ہو سکے مجھے خدا کا کام کرنا ہے میں خدا کی مدہ اثرائی مجھے کرنی ہے میں خدا کے بارے میں لوگوں کو بتانا ہے اس لیے ہمیں خدا کے حضور اپنے آپ کو کیسے پیش کر سکتی ہیں کیا ترجیحات مالی ہے میں اکسس بات کو کہنے سے نہیں چلما تنام ہے مجھے ڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈا اگر آپ چھے گھنٹے سنیں گے نا تو ڈاکٹر سیئس کے سکس آرس کیکے نا کہاں گی نا باج کہاں گی نا کیوں کہ ہم بارے گھنٹے سنیں گے پھر کہ وہ بھی تو سونا ہی ہے نا نہیں سونا انسان میں لکھا ہوا ہے کہ سوست آدمی جیسے تروازہ اپنی چولوں پر چلتا ہے نا ایسے نا گھومتا تو ہوتا پیر پٹ پر اور سوست آدمی بھی کبھی کر رہا ادھر تو کبھی کر رہا ادھر تو کبھی اُلٹا پھر سیٹا کبھی کچھ کبھی کچھ اس کی آنکھ ہی بھی دھو کیا ترجیحات مالی ہے آپ چھے پیٹنسوں کے لائٹ لائٹ بتائیں گے نا آپ چھے پیٹنسوں کے لائٹ بھی اپنی دھو جائے نہیں کہیں گے کیونکہ قبھت دینے والا کون ہے ربی یسو مسیح طاقت کون بخشتا ہے خلامی سیسا مسیح پرسلس کس کی ہم کرتے ہیں خلامی سیسا مسیح کس کی نہمہ کرتے ہیں خلامی سیسا مسیح ابھی گیا ہے تم سا تجھ سا تجھ سا کہیں رہی ہے اور اس جہان کا مالک و خالق ربی یسو مسیح ناصلی ہے اس لیے ہماری تجیخات بدلنی چاہیے ہماری سوچ بدلنی چاہیے ہمارے خیالات بدلنی چاہیے لیکن پھر بزرگ موسیٰ کو کیا گفت ملا تھا اس نے فراؤن سے کہا تھا کہ ہمارا یہاں ایک کھر بھی نہیں رہی گا ہم بچوں بھونوں جوانوں سے چند وقت میں ہم خدا من کی عبادت کے لیے چائیں کہ تجیخات عبادت ترجیحات پریس تش ترجیحات خدا کے حال کا کام ترجیحات خدا کی حضوری میں ٹھہر نام اور خدا کے نام کجھلا کے نام کیونکہ اگر ہم ساری دنیا کو حاصل کر دیں رجیے سی گناکار جس آنے بے کسی پاک لکھا ہوا ہے ایڈک پیسل پیسل ضبور پیسل باک کی پیس آیت پیسل اگر انسان سو سال کا بڑا ہو جائے پھر پتہ کیا ہوتا ہے پڑھیں نکالیں 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 نبی کا صحیفہ نکالیں بڑی مزے کی بات ہے اس میں ہمارے سیکھنے کے لیے بہت 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 سبق ہے 65 باب کی بیس آیت میں پھر کوئی پھر کبھی وہاں کوئی ایسا لڑکا نہ ہوگا جو کم عمر رہے گا یا کوئی ایسا بڑا جو اپنی پوری عمر نہ کرے گا کیونکہ لڑکا سو برس کا ہو کر مرے گا اور جو گناہ گار سو برس کا ہو جائے کیا ہے زہور سے بولے کیا ہوگا کیا ہوگا تو اس کا مطلب ہے ہماری ترجیحات ہی چاہیئے خدا یسو مسیح کو اپنا شخص کے نجات بھینگا گول کر خدا بیٹا خدا پاگر کے نام سے مبتسمان نے خدا کی بادشاہ کے بادشاہ ہماری ترجیحات یہ نہیں ہونا چاہیئے میں جب ایل فرس میں کام تو میرے ساتھ ایک شخص تھا کہتا پائی گاز ون کام میں اسے بڑا تھا کام سن میری بادش میں پھر ریا کرانا گا میرے بچے ہوں گے میرا پری بار ہوئے گا میرا خاندر ہوئے گا پھر میں توبہ کران گا پھر میں سارے سارے گناہ کران گا پھر میں اس توبہ جو میں میرے گوڑے سار رہے گا پھر میں توبہ ہماری زندگی میں سب سے بری بات ہونی چاہیے ہمیں خدا نمی مسیح کو بہت جلدی قبول کرنے کی ضرورت ہے اگلا ہے دنیا کا ایجنڈا 2023 2030 کا ایجنڈا ہے آسمانی باپ قلصیوں پہلا باپ دینا دکھا ہے خدا نے ہمیں لکھا تمہیں تاریخی کے قبضے سے نکال کر گوڑ پہلا باپ دی گئے خدا نے تاریخی کے قبضے سے نکال کر اپنے عزیز بیٹے کی پادشاہ کا مبارس ہونے کی لئے تاریخی سے نکال چاہتا ہے یہ خدا کا جنگہ ہے یہ خدا کا پلینٹ ہے یہ خدا کی لگا ہے اور خدا چاہتا ہے کہ سب کی دوبار تک نوبت پہنچے کوئی شخص کی ہلاق کوئی شخص کی ہلاق کوئی شخص سو سال کا بڑا ملاؤ نہ ہو جائے خدا چاہتا ہے کہ آپ دس بارہ سال جب آپ سمجھ آجائے آپ کسی بدرس کے پاس چاہیں گے اس سے گئے بدرس صاحب وہ تین ہزار اپنے بچھن دیا تھا تین ہزار ایک میں ہوں میں اس نے اپنا ایک نام بھر بھنا چاہتا ہوں میں خدا انجیز کو قبول کر ہمیشہ کی زندگی کا وارث بننا چاہتا ہوں تمہاری ہماری اجنڈا جو ہے وہ خدا کا اجنڈا ہونا چاہیے اور پھر مطیق انجیل کے چھڑے باب کی تحصر بھی کہیں پہلے تم خدا پیسے کٹھے کلتے ہیں کتنی فکر ہیں ہم نجات کے بانی کو جو دولر کا حکمت کا دانش کا ممبا ہے اس کو دل کر ہے پہلے خدا کی بادشاہ اور اس لکھا ہے then shall be added to you خدا ہے سب کچھ ہے خدا آسمان کا والد مالک ہے دولت کا مالک ہے حکمت کا مالک ہے سب چیزے مالک کون ہے خدا ہے خدا کا اپنے لوگوں کو پہلے میں چاہتا ہے جیسے نام باپ میں جب مفرور خدا مسیح کے پاس آیا تو کیا خدا میں اس کے شمال دی نو خدا اس کو پہلے میں جال دی خدا اپنے کلاب کے مطابق تو بات کرتا ہے پہلے خدا کی بادشاہ پہلے اس کو نجات شفاست کو آٹیمیٹ دی خدا وہاں میں نہیں لکھا کہ خدا نے کہا ہو کہ تو جل اب شفاست آیا پہلے اس کو نجات کی ضرورت ہے اور پہلے ہمیں بھی نجات کی ضرورت ہے پہلے سمندر پالیوں سے بھرا ہوا ہے خدا چاہتا ہے خدا کی مرضی ہے خدا کی رویہ ہے کہ زمین اس کے جلال اور ارفان سے کیا ہو جائے خدا چاہتا ہے خدا کی مرضی یہ ہے خدا کی مرضی ہے کہ زمین اس کے ارفان اور جلال سے مامور ہو جائے خدا کی مرضی ہے تو جب خدا چاہتا ہے ہم نجات پائن خدا چاہتا ہے ہم اس کے جلال میں شامل ہوں خدا چاہتا ہے ہم اندیرے میں نہ رہیں لیکن ابلیس کی بھی ایک پلان ہے اب مطلی کی انچید سولم واپلیس نکالیں اس کی بائیس آیت میں جب خداون یسو مسیح نے شماؤن سے کہا کہ میں مسلوک ہونے کو ہوں میں مرنے کو ہوں میں تمہاری خاطر اپنی جان دینے کو ہوں تو پھر اس کے بعد کیا ہوا شماؤن پترس نے خاموشی سے خداون کو سائیڈ کر لے کر گیا اور خداون یسو مسیح سے کہا کہ یہ بات تجھ پر ہرگز نہ ہونے پائے یہ بات تجھ پر ہرگز نہ ہونے پائے یعنی نجات کی رکاوٹ جو ہے کون ہے بولیں کون ہے بولیں رہنبا جی بولیں کون ہے دوہ سے بولیں آج بہت سے لوگ کسی شخص کے نجات کی رکاوٹ ہوتے ہیں خلیج میں ایک شخص ہے جب تک اس کا باپ اس زمین پر تھا وہ بیپٹائز نہیں ہوا تھا سبت کی بات کرنا وہ اپنے باپ سے ڈرتا تھا اگر میں نے بردسمہ لیا کہ پندرانہ پر جتی میرے باپ بھی پسے میرا سیر ہوا ہے اس حد تک وہ ڈرتا تھا اپنے باپ سے جیسے باپ پاکستان میں کیا ہے اب وہ شخص پاکستان سے مہمور ہے اتنا خوبصورت پہلا ہو جاتا ہے ہم کمی سوچ نہیں سکتے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہماری نجات کے سامنے ایک بڑا پتھر جو لازل کی کبر کے اوپر لکھا ہوا تھا بنے ہوئے ہیں وہ خود موت میں ہیں ہمیں بھی موت میں ڈالنے کے لیے پورا کردار ادا کرتے ہیں پورے کا پورا کردار ادا کرتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ یہ شخص خدا باپ خدا بیٹا خدا باپ لو کے نام سے وقت اسمہ لے کر ہمیشہ بھی زندگی کا ورس پر جائے یہ اس نیرے آنکھ کو دیکھا حال ہے آنکھ کو دیکھا حال ہے اگر اس کا باپ اب بھی یہاں ہوتا نا سکیل وہ شخص ابھی وہ خدا باپ وہ پرمو کا چیلا نہ ہوتا وہ خدا باپ یسو مسیح کو ابھی قبول نہ کرتا مطیق انچیل کے چوتھے باپ میں اس کی آٹھے آیت میں خدا باپ یسو مسیح کو شیطان ہے بڑے جگہ پر اونچے پر لے گیا اور کیا کہا یہ ساری شان و شوقت کا تجھے دھونگا وہاں پڑے لفظ پڑے پیس پڑے چوتھا باپ ساری دھونگا 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 پڑے پیس ساری شان و شوقت تجھے دھونگا یہ کون سا چینس ہے انیلا باچی یہ کون سا چینس ہے دھونگا اینلا میں کہتے ہیں پیسے دھونگا 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 ٹافی دھونگا دھونگا یہ یہ دیس کا فارمول ہے ساری بات درمات ہو عدیس سام بادہ کرتا ہے دیتا ہے کچھ نہیں ہے ایک چیز دیتا ہے وہ کیا ہسر مہترہ 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 جسے اسمانی باپ کو سب نفرت ہے سالی شان و شرکت تو مجھے سبسکتہ نہ دے اور آج بہت سالے بیٹے بیٹے جمعان لوگ جو ہیں 24 کی رات کو کوپی دیتے ہیں تارمشن جاتے ہیں ہماری کراچی جاتے ہیں سالی شکریہ سیسٹی کرتے ہیں سیرے پیور ہو جیانا درماری ہو جیدی ہے کیونکہ اس وقت کو سجدہ کرنے کے مول کو دریدہ نبا کے بیٹے ہو جائے تو میں آپ کو اس سے آپ کو ایک بات سکھانا چاہتا ہوں ابلیس صرف وعدہ کرتا ہے دیتا نہیں یوں نہ دس دس پڑھیں پیس یوں نہ کنجی دس دس پہیں خلاہم یسو وسیٰ نے کہا وہ زندگی پائے دنے پائے گا ہوگا نا بیٹا سار کھانا دے جائے کھاؤ تو پاتھنا پھڑو کھائے زندگی پائے اور کسرت کی زندگی پائے اور کسرت کی پائے خدا کا اجنٹہ یہ ہے خدا کی بھیجت یہ ہے ہم زندگی کسرت کی پائے زندگی کسرت کی پائے ابھی اس کا کہہ ہے میں تمہیں دکھاؤں گا میں تمہیں مینجر بنا دوں گا ہیڈنرس بنا دوں گا میں تمہیں بہت کچھ سار دوں گا سب کچھ سار دوں گا تو صرف تیری کل مانی ہے بس تو بھار بیچ کتے آپ ڈائیں بڑا مدرستان ڈائٹر پائٹ خدا کی بھیجت یہ ہے سندر بانیاں سے بڑا ہے زندگی بھی خدا کے جلاب سے محمد ہو جائے خدا کی بھیجت ہے تم زندگی پاؤ اور کسرت سے پاؤ تمہارے لئے حیاتی ہے سب کچھ تمہارے لئے یہ ہے سب چیزیں آپ کے لئے ہیں یہ خدا کی مرضی کے اندر موجود ہیں ریولیشن بارہ بارہ مکاشفہ بارہ باپ کی بارویں آہت پڑھیں یہ بھی آنکھیں کھولنے والی بات آج پڑھیں بارویں باپ کی بارویں آہت ابلیس کے پاس تھوڑا سا وقت ہے ابلیس کے پاس تھوڑا سا وقت ہے کیا لکھا ہے؟ بارویں باپ بارویں آہت میں آئے آسمانوں اور اس کے رہنے والوں خوشی مناؤ آئے خوشکی اور طریق تم پر اخصوص کیونکہ ابلیس بڑے کہر میں تمہارے پاس اتر کر آیا ہے اس لیے کہ جانتا ہے کہ میرا تھوڑا سا وقت باقی ہے تھوڑا سا وقت باقی ہے تو میرے ایئر فوس ہڑے بندے بڑے اپنی صدیقی سی وہ کہتا ہی پہلو میں آکھنا مانگا پھر میرے بچے ہونگے میں بل باڑ ہوں آنگا پھر میں تو بھاگ رہاں گا وہ دانا کیسی ابلیس میں سچی بھاگ رہا ہوں بڑ سا پہل سنے گا بڑ سا پہل سنے گا میں سنے گا شاید آج جو تو بھاگ رہاں ابلیس کے پاس بہت ہونا وقت ہے اور وہ دل میں اٹھتانیس کا ٹیٹانو کرتے ہیں چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے وہ میاں کے ساتھ ہوتا ہے چوبیس گھنٹے وہ بی بی کے ساتھ ہوتا ہے دونوں گاپس پھر لڑاتا ہے پھر بربادی پیدا کرتا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس کتنا بکتے ہیں ستر بڑے اسی بڑے آخر پھر بھی پھر بڑی بڑی ہی مطوری وہ سو ساتھا اور یہ یہ سو ساتھا پھوکے بھی انہیں چاہت نہیں پانتا ابلیس کو پتا ہے میرے پاس تھوڑا سا بڑت ہوئے ہمارے پاس بڑت بہت ہے آج ہم کسی کو یہ کہیں کہ میرے بہن بھائیوں پلیز خدا میں جسم سکھوں کبھول کر لو ہم کہتے ہیں اوکھا کام ہے بہت اوکھا کام ہے بھائی جی میں گھتیا ہم آگا ٹین گھڑی دکھا رو بٹھا ہم آگا روٹی بھی کھم آگا واپس چھڑ گیا ہم آگا ایک آگا ایک آگا ایک آگا تیرے لاکھوں تیرے لاکھ اوک سو صاحب کا بڑت ملاؤن ہو سکتا ہے اداست پاس اماؤس کو بسند یسو کا خون ہمیں تمام دناؤں سے پاک کرتا ہے چوتھی بات پاس میں ختم کریں گے ڈریمز خواب اچھا ہم جب سعودیہ پہ آتی ہیں مارے خواب ہوتے ہیں میرا خواب یہ تھا مارے خواب میں سعودیہ پہ جاؤں میری بڑھین خواب 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 میں نے کہا خدابت ساتھ کے ماہ تمہارے بچیوں ہائیں گے شیر آ جائے گی خدابت کو بھی ساتھ دیکھتا ہے پھرانا جی آگئیوں میں میں نے کہا خدابت میرے بھائی میں ہی دہنے ان کو بھی اسمان پہ اٹھانا چاہئے گے اور میں نے اس بار کو اللہ نہیں آپ سے گھنٹا ہوں میں اپنے گھر میں اکیلا چاہتا پربو کی گھام کے لیے آج تیم تو پکے خادم ہیں ہی نے گھر میں یہ مانتا لو کہ ایک نبی گست ہے کہ میں نے کہا وہاں ہے یہ ایک سیپاپ لکھا ہے کہ بھوٹے خواب دیکھیں گے اور جوان اور چھوک بھوٹا جو جوان خواب دیکھتا ہے اور پھر بھڑوں کی طرح کام کرتا ہے یوسف کی بار آفرنے بور سے وہ جوان تھا خواب اس کو ملا بھڑوں کی طرح اس نے کام کرنا شروع کیا اور خدا نے اس کو بھی بچایا اس کے باپ کو بھی بچایا اس کی ماں کو بچایا اس کے بھانیوں کو بچایا پورے نسل کو بچایا کام کے وقت میں خدا نے اس کے سیلہ سے خانم کیا کیا اس خواب کو لے کر اس رویا کو لے کر گھر میں نہیں بیٹھنا ڈسٹرگ ہو جانا ہے اپنی ذات میں ڈسٹرگ ہو جانا ہے اور پھر اس رویا کو پورا کرنے کے لیے تن من دھن کے سال روحانی جسمانی مالی طور پر محنت کرنے کی ہمیں ضرورت ہے امال کی کتاب آٹھاں باب نکالیں پریز امال کی کتاب آٹھاں باب نکالیں شمان جادوگر نے جب دیکھا کہ رسولوں کے ہاتھ رکھنے کے وسیلہ سے کیا ہو رہا ہے موجزات ہو رہے ہیں تقیقی تاؤں ہیں ایٹی ام کڑیا سارے سارے پیسے بوریچ پائے شگردوں کے پاس تھی ہیں کیونکہ ان کے پاس کیا تھی ان کو شہرت چاہیئے تھی اس کو ہم کسی بات کریں گا اس کیا چاہیئے تھی شہرت چاہیئے تھی اور پھر شمان نے کیا کہا تیرے پیسے تیرے ساتھ غالت ہو تو خدا کی خدرہ کو پیسوں سے لینا چاہتا ہوں اور آج بھی بہت سارے ایسے قادمین ہیں جو ٹرینڈ پاسٹر ہیں پاسٹر نہیں ہے ٹرینڈ پاسٹر ٹرینڈ ہے ٹرینڈ ہے تو سونیا اس نے پھون پکڑایا جب میں دعا کروں آنس کو جب بھنے گے تو سونیا وہ بچرہ ایسے پر سارت کر سکو ہے پھر میں پھون پھینے 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 دھرجہوں گا اور اس نے ایسے کیا تھا اس نے ایسے کیا تھا خدا کی قدر کو باپ ریو کو پیسوں سے بھی تھے اور شامان عبادت ہے تیرے پیسے تیرے ساتھ تیرے پہن تیرے ساتھ تیرے پہن تیرے ساتھ میں تلاتی لوگ آدموں کو جانتا ہوں جن کے ساتھ میں بڑا اچھا اچھا پاستر زحمت صاحب ہے پاستر زحمت صاحب ہے میں ان کو کسی سینگلر میں ان کو میں کبھی نہیں دیکھتا ان کو میں سنتا ہوں تو وہ اپنے بلد میں دیکھ خدا کی بھاروی دو آتا ہے خدا کی حضوری میں بیٹھنا بڑا اوکھا دواروں کا ہم ہے خدا کی پاس دیکھنا بڑا اوکھا ہم ہے یہ اوپر دماغ جو یہاں پر جتے پاسدنا سارے دلات ہیں ایک 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 ساتھ کچھ بات چلتا نہیں دعا کرتی ہیں دعا کرتی ہیں مشہین سے شرط کروں میں آپ کے ساتھ موجود شروع کرنا ہم آپ پس رید بس دیتے ہیں تو اگر نے بیٹھا تو بسا دیتے ہیں پھر کام شروع کریں گے تو تیرے پیسے تیرے ساتھ بھائی رکھیں اب انیس باب میں آجائیں سکوہ قاہن کے بچے ہیں وہاں میں لکھا ہے جب بدروہوں نے سکوہ قاہن کے بیٹوں پر عملہ کیا تو بدروہ نے پتہ کیا کہا ہم خلاون یسو مسیح ناصری وہ بھی جانتے ہیں پتہ سکوہ بھی پتہ سکوہ بھی جانتے ہیں تو کس باگ بھی مولینے ہیں تو کچھوں آیا پائی دس دنوں وقلاب لیٹھا واہ ہے کپڑے پھارے اور پھر ان کو نگاپ بھائی رہا ایک بدنے میں سوچیں شہرت پانے کے لیے عزت پانے کے لیے شیخی آنکھوں کی شیخی جسم کی شیخی بڑی ساری شیخی آنے ہیں بڑی ساری تصریعیں لگی ہوتی ہیں اور پھر انتقا کرنا آخر میں زیرو میرے بہن بھائیو خدا چاہتا ہے ہم توبہ کر کے اس کے پاس آ کر اس کے جلال میں چھپ کر خلاون کے پاس آ جائیں اس نے ہمیں تاریکی سے نکالا ہے اور اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہت میں شامل کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے بادشاہی فی ماجود بادشاہی ماجود ہم اقرار کریں گے اور خلاون یسو مسیح کو پہن دیں گے ہمیشہ کی زندگی ہماری آدمی ساری دنیا کو حاصل کام لے اپنی جان کا دھوک ہوتا ہے اسے کیا حاصل ہے ایک شخص یہاں پر تھا جب وہ کہیں بیٹھتا تھا تو بولتا تھا پائی ریاست پائی کماندہ بھئی دے رونا پہلو انہاں واپس بلا کرو پھر بکا نمبر پہتا تھا ان جس خالت میں آیا تھا ورس نویشن میں واپس دیا مون کے سایاتی باقی میں چلا دیا توبہ نہیں کیا توبہ خدا ملیسو جی کو قبول نہیں کیا سنے بہن بھائیے خدا کا کلام ہم سے باہت کرتا ہے اگر آج ہم اس کی آواز کو سنیں اپنی دیو کو سخت نہ کریں جیسے مرسا میں اور ملیسو میں ہوا تھا تائی دیوی کے ساتھ چار بات میں آپ بتائی ہیں خواہشات ہیں ترجیحات ہیں ایجنڈا ہیں اور درینز ہیں اور یہ اللہ بھی کیسے ہمیں لکھا ہے بڑے خواب دیکھیں گے جوان رویا دیکھیں گے اور یہ بات امال دوسرے باپ کی بیالیس آیت میں بھی ہے کہ جب نوحل کو اس نازل ہوگا تو پھر دلیلی آتی ہے اور خدا اپنی قدرت سے بڑے بڑے کام کرتا ہے آمین آمین خدا ہم آپ سب کو اس کلاف کے مسئلہ سے کسرت کی برکتیں اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے